بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں آپ کو بوشامدید کہتی ہوں جو لوگ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر چلاتے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ نوٹیفکیشن گھنٹی کو بھی تباہیں اور سیف کرتیں اور جو لوگ موبائل پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن گھنٹی کو اون کرتیں اور اوکے کرتیں تاکہ آپ کو روز میری نئی ویڈیو دیکھنے کو ملیں ناظرین آج کی اس نئی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی پیٹ کم کرنے کا کہ بعض لوگوں کے اتنا پیٹ بڑھ جاتا ہے کہ وہ چلنے پھرنے میں پریشانی ہوتی ہے اور پیٹ بڑا ہونے کی وجہ یہی ہے کہ پیٹ میں چربی بڑھ جاتی ہے ہمارے جسم میں تو جو کہ جو بہت ہی بری لگتی ہے اور چربی بڑھ جانے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اور بہت سے بیمارییں جو ہیں ہمیں لگ جاتی ہیں تو ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گی جو میں کہ آپ نے پیٹ کی جو چربی ہے وہ کیسے کم کرنی ہے اور آپ کا پیٹ کیسے کم ہوگا اور کن دوائیوں سے کم ہوگا وہ میں آپ کو آج دوائی بتاتی ہوں آپ نے استعمال ضرور کرنی ہے وہ دوائی یہ ہے کہ سب سے پہلے ناظرین یہ دیکھیں زیرہ یہ ہمارے کچن میں موجود ہوتا ہے زیرہ ہم روز مرہ جو ہے استعمال کرتے ہیں اور دوسرا دوسرا ناظرین یہ دیکھیں یہ ہے گلاب کی پتییں جو کہ سوکی ہوئی ہیں یہ آپ گھر میں گلاب اگر آپ کی گھر لگا ہوا ہے تو آپ اس کی جو پتییں ضائع نہ کریں اس کو سکا لیں اور پھر آپ اس کو سیف کر لیں یہ اور بھی بہت چیزوں میں کام آتی ہے گلاب کی پتییں ناظرین آپ نے گلاب کی پتییں دینی ہیں اور اس کے بعد دیکھیں یہ ہے مککو دانا یہ مککو دانا ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ کالی میرش کی طرح ہوتا ہے یہ مککو دانا اس کو کہا جاتا ہے تو یہ آپ جب لیں تو آپ کو یہ میں اس لئے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ لائے جب آپ چیز کریں دیں تو یہ دانے دار ہوگا اس کی آپ نے صفائی کر لینی ہے اس کے جو ہے اندر مٹی پتھر جو بھی ہیں وہ آپ نے صاف کر لینی ہے اور اس کے بعد دینی ہے آپ نے کاسنی یہ دیکھیں ناظرین یہ ہے کاسنی یہ بھی کاسنی جو ہے آپ کو پنسار کے دکان پر ملے گی کاسنی اور یہ بھی آپ نے لینی ہے مکہ دانا اور کاسنی اور زیرہ اور گلا کی پتی ہیں یہ آپ نے دینی ہے پچاس پچاس گرام ناظرین سب چیزیں لینی ہیں ہم بزن لینی ہیں اور ان کو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ لے کر رکھیں ان کو پودر بنا لینا ہے دونوں چیزوں کا تینوں کا آپ نے پودر بنانا ہے اور اس کا بھی آپ نے جو ہے پتیوں کا بھی آپ نے پودر بنا لے یا ویسے ہی آپ اس کو استعمال میں لے سکتے ہیں آپ نے ان کو کیا کرنا ناظرین ایک ایک چمچ آپ نے ان تینوں چیزوں کا ایک ایک چمچ اور ایک چمچ آپ نے غلاب کی پتیوں کا ایک گلاس پانی لینا ہے اس میں آپ نے اوبار لینا ہے پچاس پچاس گرام آپ نے چیزیں رکھی ہوگی ان میں سے آپ نے ایک ایک چمچ آپ نے لینا ہے لے کر آپ نے ایک گلاس پانی لے کے اس کے اندر ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد ان کو پکنے رکھ دینا چولے بے جب یہ اچھی طرح پک جائے ناظرین ان کا آرکھ نکل جائے تو پھر آپ نے اس کو جو ہے جتنی دیر بھی آپ پکائیں گے تو اس کا جتنی دیر تک آپ ہلکی آج پہ آپ نے پکانا ہے تاکہ ان کا جو ہے ارخ اچھی طرح پانی میں آ جائے اس کے بعد آپ نے چھان لینا ہے پانی کو پانی کو چھاننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پی لینا ہے پھر جب آپ چھان لیں ناظرین پھر آپ نے جو ہے دوبارہ دوسرا پانی جو ہے پانی میں ڈال کے رکھ دینا ہے اس کو اس کو پھینکنا نہیں ہے آپ نے چیزوں کو پھینکنا نہیں ہے شام کو پھر آپ نے چیز کو پکانا ہے پکانے کے بعد پھر آپ نے جو ہے پانی وہ پی لینا ہے کیونکہ پھر شام کو بھی آپ نے کھانا کھانے کے بعد آپ نے پانی جو ہے جب سونے لگے پھر آپ نے یہ پانی چھان کر پی لینا اگلے دن صبح پھر آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے ایک گلاس پانی لے کر ان چیزوں کو ساروں کو ایک ایک چمبر ڈالنا ہے ابالنا ہے پھر آپ نے پینا ہے ناظرین اور یہ شام تک جو ہے آپ کا سارا جو صبح کا آپ نے پکایا ہوا ہے وہ شام کو بھی آپ نے اسی طرح یوبال کر پی سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو صبح کا بتایا اور اسی طرح آپ نے نیا اگلے دن لینا چمچ پھر آپ نے سارا دن جو ہے وہ رکھا رہے پانی کے اندر جتنی دیر یہ پانی میں بھیگا رہے گا ناظرین آپ کا یہ سمان تو اتنی دیر تک آپ کو اتنا فائدہ دے گا اتنا ہی اچھا آپ کو جو ہے ریزلٹ ملے گا یہ چیزیں آپ کی پانی میں ہی رہیں شام کو پھر آپ نے اسی پانی کو پکا کے پھر آپ نے جو ہے پانی کو چھان کے پی لینا ہے صبح کو پھر تازہ آپ نے ایک چمچ لینا ہے پھر اس کو پانی میں آپ نے گلاس پانی میں اوبالنا ہے اچھی طرح ہلکی آج پہ پکنے دیں اس کو پھر آپ نے جو ہے نہار مو آپ نے اس کو پی لینا ہے نہار مو پینا ہے سب سے پہلے ناشتہ آپ نے نہیں کرنا اس کو پینا ہے بنانا ہے اور اس کے بعد آپ نے آدھے گھنٹے بعد آپ نے جو ہے ناشتہ کر لینا ہے جب یہ اُبل جائے گا تو آپ کو دیکھیں گے اس کا کلر بہت خوبصورت آئے گا تو یہ آپ کے جو ہے پیٹ کی چربی جو آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے لٹکنے لگ گیا ہے آپ کو پریشانی کا باعث بن رہا ہے تو یہ آپ کی جو پیٹ بڑھے ہوئے کیا علاج میں نے آپ کو بتایا یہ بہت اچھا علاج رہا ننجل لوگوں نے استعمال کی یہ چیزیں ان کو بہت فائدہ ہوا ناظر جس طرح میں نے آپ کو یہ نسکہ بتایا آپ نے اسی طرح استعمال کرنا ہے کہ پانی میں یہ چیزیں جو جتنی دیر پڑی رہیں گی اتنا ہی ان کا فائدہ ہے اتنا ہی ان کا جو ہے جو ان کی جو جو چیزیں کی غزائیت ہے جو بھی آپ کے یہ چیزوں کی جو طاقت ہے وہ پانی کے اندر آئے گی نا تو اتنا ہی آپ کو فائدہ دے گی اگر آپ اس کو زیادہ دیر تک پانی میں صبح سے لے کے شام تک جب یہ ایک ایک چمچ بھیگا رہے گا شام کو پھر آپ پانی میں اسی کو عبال کر پی لیں گے اگر لے دن پھر تازہ پانی جب آپ بنائیں گے تازی چیزیں یہ لیں گے تو پھر یہ سارا دن کی پانی میں بھیگا رہے گا اسے جو ہے آپ کو رات کو جب آپ پھییں گے بہت اچھا حضرت ملے گا صبح آپ دیکھیں گے کتنا فریش اٹھیں گے اور آپ کی پیٹ کی چربی جو ہے وہ بہت خود آپ فیل کریں گے بہت زیادہ جو ہے ختم ہوئی ہے آپ کا پیٹ جو کم ہوا ہے آپ نے تقریباً ایک مہینے تک آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہے مرد اور عورت دونوں استعمال کر سکتے ہیں ایک مہینے کے اندر آپ خود دیکھیں گے کتنا فرق آپ کا واضح نظر آیا آپ نے جو ہے واک ضرور کرنی ہے میرا ہر چینل پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے میری جو دوائیں استعمال کرنی ہے اس کے ساتھ آپ نے واک کرنی ہے واک کے ساتھ آپ کی ساری بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے ناظرین کیونکہ جو ہے بیماریاں جو ہیں ہمارے کو بیٹھنے سے بہت زیادہ لگتی ہیں کیونکہ بیٹھنے سے ہماری جو ہے ہر چیز جسم کا نظام جو ہے رک جاتا ہے اتنا گردش نہیں کرتا خون ہمارا گردش نہیں کرتا اگر ہم واک کرتے رہیں گے تو ہماری بیماریاں جو ہیں ایٹومیٹر کی ختم ہو جائیں گے اور آپ کو کسی قسم کی دوائی بھی کھانے کی ضرور پیش نہیں آئے گی اگر آپ دوائیوں کے ساتھ ساتھ باک کریں گے تو دوائی آپ کو جلدی اثر کرے گی اور آپ کا بیماری کا خاتمہ ہوگا تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور ناظرین میری ویڈیو کو بھی آپ نے لائک ضرور کرنا ہے کمیٹ ضرور کیجئے گا تاکہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں آپ جو میرے سوال جواب کریں گے ان سوال کریں گے میں اس کا جواب آپ کو جلد دوں گی میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میرے مریض جلد سے اتیاب ہوں ان کو جو اچھے سے آرام آئے اور اپنی بیماری کو وہ جلد خاتمہ کریں میری دوائیوں سے تاکہ آپ کو جو ہے باقی اچھے کام جو ہے اپنے سارا دن کے جو آپ کے کام رکے ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے کر نہیں پاتے سستی ہو جاتی ہے کہ ہم تو بھی ہے ٹھیک نہیں ہم کر نہیں سکتے تو ناظرین جب آپ میری دوائییں استعمال کریں گے تو آپ کا خود دل چاہے گا کہ آپ اپنے گھر کا کام ختم کریں اچھی طریقے سے کریں اور میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور کل پھر انشاءاللہ تعالی ناظرین میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ باجی برمین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ